اسلام علیکم ویلکم ہے آپ کا ریان ادنان کے چینل پر آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے کچالو مکس چنہ چاٹ یہ دیکھیں یہ کچالو ہیں یہ پشاوری کچالو ہیں پشاور میں ایزیلی ملتے ہیں ہمارے ہاں نہیں ملتے اب اس کو میں آلو کی طرح بوائل کر لوں گی پھر ہم آگے کا بتاتے ہیں اور چنے میں نے آدھ آدھا کلو سے زیادہ لے لیے تھے ان کو بوائل کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جو ہم چاٹ بنا رہے ہیں لوبیا اس کا یہ پانی ہے لوبیا کا ریڈ بینز کا یہ پانی میں نے تھوڑا سا رکھ لیا ہے یہ بھی چاٹ میں ہم یوز کریں گے اور یہ ایک آلو تھا میڈیوم سائز کا اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور اس کو اس میں شامل کر کے اس کو میں مکس کر لوں گی اچھی طرح یہ دیکھیں کہ میں نے آدھ آدھا کلو بلیک چنے وائٹ چنے لے لیے تھے اور یہ جو لوبیا ہے یہ کیلو ہے یہ دیکھیں چھوٹا لوبیا بھی ہے اس میں بڑا لوبیا بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے دیکھیں سارا مکس ہو کر بہت زیادہ ہوگیا ہے اب اس لحاظ سے ہم اس میں مسالے ڈالیں گے اب اس کے اوپر یہ دیکھیں دو ٹیبل سپون بھر کے چاڑ مسالہ دو ٹیبل سپون زیرا بھون کر اٹھا ہوا موٹا موٹا ایک ٹیبل سپون مرچیں پسی ہوئی ایک ٹیبل سپون نمک یہ سارا اس میں شامل کر دوں گی یہ ریکھیں ایک درک کا پیس پورا یہ بارک بارک میں نے کٹ لیا ہے چھوٹ کر لیا یہ ڈال دیں گے یہ چار ہری مرچے ہیں چھوٹ یہ ڈال دوں گی ڈال دوں گی چار عدد بیج میں نے نکال لیا ہے اور بارک بارک ان کو کٹ لیا ہے اور یہ دیکھیں ہرا دھنیا پودینہ پوری گٹھی پودینے کی ہرا دھنیا اور چھ ساتھ مرچیں پیس کر چھٹنی بنا لی یہ ساری چھٹنی اس میں ڈال دوں گی یہ پیاز چامل کروں گی دو پیاز ہیں بڑی اس کو چوب کر لیا اب ان سب کو مکس کر لوں گی یہ دیکھیں اس میں یہ ایک کلو کچالو ہیں یہ میں نے بوائل کر کے ان کو کٹ لیا ہے چھلکا اتار کر یہ شامل کروں گی مطل بھی چھوٹا پڑ رہا ہے میں اسے آدھا کرتی ہوں اور اسے مکس کر لوں گی اچھی طرح دیکھیں یہ میں نے اچھی طرح اس کو مکس کر لیا ہے مسالہ جو ڈالا تھا اور دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے کیونکہ برتن میرا چھوٹا پڑ رہا تھا اب دیکھیں یہ ایک پیالی بھر کے املی کا پلب ہے جو کہ میں نے پہلے سے پانچ سے گھنٹا پہلے بھگو دیا تھا اور اس کا پلب نکال لیا تھا یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں چار ٹیبل سپون لیمن کا رس ہے یہ بھی اس میں شامل کریں گے اور یہ جو لو بیے کا پانی تھا یہ وہ ہے اب یہ تینوں چیزیں میں اس میں مکس کر لوں گی اور پھر سرف کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں اس میں یہ شامل کر دوں گی یہ ریڈ لو بیے کا جو پانی ہوتا ہے بھوائل کرتے وقت بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اگر سالن بھی بنائیں تو اس میں بھی یہ یوز کرنا چاہیے اب یہ دیکھیں آدھا رس میں نیمو کا یہاں ڈال دوں گی آدھا اس میں ڈال دوں گی پھر میں یہ مکس کر لوں گی اچھی طرح پھر یہ تیار ہے اگر آپ چاہیں تو یہاں پر ہرہ دھنیا اور پودینہ بھی کھاٹ کر ڈال سکتے ہیں میں اس لیے نہیں ڈالوں گی کہ میں اس میں گرین چٹنی کا یوز کیا ہے چلیں جی میں آپ کو سرف کر کے دکھاؤں گی اب ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی چنہ چاٹ تیار ہوئی ہے کچالو چنہ چاٹ بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار یہ پنجاب میں کچالو نہیں ملتے بہت ہی یمی اور ٹیسٹی ہے امید ہے آپ کو آج کی میری ریسیپی پسند آئے گی ملتے ہیں نیکسٹی ریسیپی میں اللہ حافظ فی امان اللہ ملتے ہیں ملتے ہیں ہم موسیقی